السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ رب العالمین و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ یا ایوہ الذین آمن اتقو اللہ حق تقاتہی و لا تبوتن اللہ وانتو مسلمون دینی بھائیو و رزیزو دو چیزیں ہمارے دین میں بہت اہم ہیں اور جو چیزیں دین میں بہت اہم ہیں دین اسلام میں وہی چیزیں ہر جگہ اہم ہیں جن کو دین میں بنیادی حیثیت حاصل ہے اس کا معنی یہ کہ دنیا کے سارے فرد ساری کمیونٹی کے لیے وہ بنیادیں سب کے لیے وہ اہم ہیں لیکن جو نہیں مانتے وہ دین کے نام سے نہیں مانتے ہیں لیکن دنیا کے حساب سے اسے وہ تسلیم کرتے ہیں پہلی بات ہے عقیدے کی دیکھئے دنیا آستھا کے نام کی بات کرتی ہے آستھا کے سامنے وہ کچھ نہیں سنتے دین میں ہمارے ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے اس کے بعد دوسرے مسئلے ہیں تو ایک چیز تو سب سے اہم اور اساس جو ہے ہمارے دین کی وہ ایمان اور عقیدے کی چیز ہے دوسری بات ہے اسی اساس اور اسی عقیدے کے ماننے والوں کا اتحاد ہے اجتماعیت ہے دیکھئے دونوں باتیں بہت اہم ہیں آپ دنیا میں دیکھئے جو اسلام نہیں مانتے وہ بھی کہیں نہ کہیں ایک مرکج سے ایک بڑی شخصیت سے جڑے رہتے ہیں فائنل فیصلہ اس بڑی شخصیت کا جب ہوتا ہے تو اسے سب کو ماننا پڑتا ہے کسی بھی نظم کو سسٹم کو پارٹی کو دنیا کے بڑے سے بڑے پاور کو اس کا بھی کام ہتا ہوتا ہے وہ فیصلہ جب کرتا ہے تو سب سے رائے مشورے اور اندازہ لے کر کرتا ہے تاکہ اجتماعی جو سیٹ اپ ہے یا اجتماعیت جو ہے وہ بکھرنے نہ پائے نقصان نہ پہنچنے پائے تو دونوں چیزیں بہت اہم ہیں پہلی بات عقیدہ صحیح ہو دوسری بات اجتماعیت ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان یہ انسان کا بھیڑی آئے یہ انسانوں میں بھیڑیہ کا کام کرتا ہے جیسے بکری اور بھیڑ کا بھیڑیا ہوتا ہے شیطان انسانوں کا ایمان عقیدہ ان کی دین دنیا اور دین برباد کرنے کے لیے ہمیشہ تاک میں رہتا ہے جیسے بکری کے تاک میں رہتا ہے بھیڑیا کی بکری کب ریورڈ سے اپنے الگ ہو اور کنارے آئے تو اسے اچھک لے اکیلے پائے تو اچھک لے تو آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے لیے ضروری ہے شیطان سے بچنے کے لیے کہ تم جماعت لازم پکڑو مسجد لازم پکڑو علماء کو لازم پکڑو اورنا نتیجہ کیا ہوگا اورنا نتیجہ ہوگا کہ شیطان تمہیں اچھک لے گا اور تم ایمان عقیدہ اخلاق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے دیکھئے جو لوگ جڑ کر کے نہیں رہتے مسجد سے جڑے ہوئے آدمی کے مقابل میں مسجد سے دور کا آدمی کبھی محفوظ نہیں رہتا علماء سے جڑا ہوا آدمی اور جو علماء سے نہیں جڑا ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہمیشہ علماء سے جڑے ہوئے ہیں ان کے نیٹورک میں رہنے والا آدمی ہمیشہ محفوظ رہے گا کیونکہ اس سے جڑا ہے اس سے بات کرتا ہے اس سے ملتا جلتا ہے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اور ایک آدمی کسی غیر کے ساتھ جس کا کوئی منحج عقیدہ نہیں اس کے ساتھ اس کا سلسلہ ہے تو وہ کیسے بچ سکتا ہے تو یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے ہمارے لئے ان کو ہم اور پورے طور پر ہمارے ہاں جو ملت میں بڑی تباہی ہے جماعتوں میں تباہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی قیمت آدمی نہیں سمجھتا فتنوں کے زمانے میں خاص طور پر مسجد سے جڑا ہوا آدمی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوتا ہے اس کی مدد میں ہوتا ہے اس کی حفاظت میں ہوتا ہے اور مسجد سے جڑی ہوئی رحمت اور برکت اسے حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی زمانت میں ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے بعض روایتوں میں جس نے فلا نماز چھوڑ دی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی زمانت اٹھا لی جاتی ہے تو جس پر اللہ تعالیٰ کی جس کے لئے اللہ کی زمانت ہی اٹھا لی گئی آپ سوچیں اس کا کیا ٹھکانہ ہے اسی لئے کہا گیا کہ جہاں تین لوگ بستے ہو تین وہاں جماعت تائم ہونی چاہیے تو یہ تنی اہمیت ہے اب ہمارے لئے مسجد کتنی اہمیت کی حامل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے کہ آپ کو ٹھکانہ کہیں ملا تو سب سے پہلا کام مسجد بنانے کا کیا سب سے پہلا کام مسجد بنانے کا کیا آج لوگ بستیوں میں رہتے ہیں دس بیس پچاس سیکڑوں لوگ اور سب کے گھر ہوتے ہیں کیا ہی جیسے گھر ہوں کرائے پر ہوں تو کرائے کی جگہ بنا لیں جہاں ایک اٹھا ہوں نماز پڑھیں اپنے گھر رکھنے والے ہوتے ہیں گھر اللہ کے لئے نہیں بنا سکتے کچھ مشکل نہیں ہے صرف یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق سے محرومی ہے فکرمندی سے مطلب بندے کی کمزوری ہے ورنہ یہ بہت بڑی چیزیں نہیں ہیں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ مسجد ہماری بہت بڑی ضرورت ہے مسجد سے جڑا آدمی اس روئے زمین پر آپ بتائیے اس مسجد کے سوا کون سی جگہ ہے روئے زمین پر جہاں خالص دنیا اور آخرت کی بھلائی کی بات ہوتی ہو جہاں آدمی ایک الگ سوچ سے آتا ہو جہاں کوئی فتنے کا مسئلہ نہ ہو آپ بتاؤں کون سی روئے زمین پر اسی جگہ ہے جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہو جہاں فرشتوں کی رحمت اترتی ہو جہاں فرشتے شریع کے عبادت رہتے ہو آپ نماز میں آؤ تو آپ بیڑی پی کر کے نہ ہو سگریٹ کی بدبولے کر کے نہ ہو حتیٰ کی جائز چیزیں یعنی لحسن ہے اور پیاز ہے اس کو استعمال کر کے کچھا نہ ہو کیوں فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے یعنی فرشتوں کی جماعتوں کے بیچ میں آدمی آتا ہے کتنی مبارک جگہ ہے اور جب اس مبارک جگہ میں آتا ہے جو روئے زمین کی سب سے اچھی جگہ ہے تو وہ ایک الگ ماحول الگ دنیا میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ کی زمانتیں انہیں حاصل ہو جاتی ہیں تو آپ اسی بنیاد پر روئے زمین پر اللہ کا گھر بنانا سب سے بڑا کام ہے سب سے بڑا کام ہے اور فتنوں کے علاقوں میں فتنوں کی دنیا میں جہاں خاص طور پر ہم اپنے ملک میں جہاں ہمارے لئے بہت سارے مسائل ہیں تو اس میں ہمارے لئے سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی ہماری زمانت ہماری حفاظت تو اللہ کے گھر سے ہی ہو سکتی ہے ایمان اور عقیدے کی اور جو کچھ اس ملک میں اللہ کے فضل سے جتنی بھی آزادی حاصل ہے کہ لوگ اپنے اپنے مذہب پر سیکھ پر چلیں اپنی مسجد بنائیں اپنے عبادت خانے بنائیں تو ہمارے لئے بھی بہت بڑی اس ملک کی آزادی کی نعمت ہے کہ ہمیں اپنی مسجدیں بنانے کی آسانی ہے بلے کسی بھی نام سے بنائیں لوگوں کو کم سے کم گوارہ ہے کہ مسلمان ہیں تو وہ بھی اپنی عبادت کے لئے ایک حال بناتا ہے مسجد اسے ٹھہرا لیتا ہے وہاں وہ جمع ہوتا ہے پنجوکتہ نماز میں جمع میں عیدین میں تو یہ یہ صورتحال بہت بڑی بہت اہمیت رکھتی ہے تو اس کے لئے دیکھیں جو منشاہ ہے شریعت کا منشاہ ہے مسجد میں ہم جمع ہوئے ایک امام کے پیچھے جس کے پیچھے ہم ہیں وہ ایک امام ہے ہمارے لئے وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ اجتماعیت کا بہت بڑا سبق ہے ہم ایک امام کے پیچھے وہ قیام میں ہے تو ہم قیام میں رہتے ہیں وہ رکو میں ہے تو ہم رکو میں رہتے ہیں وہ سجدے میں گئے ہم سجدے میں رہتے ہیں کہیں غلطی کیا تو بھی اس کے پیچھے ہی ہمیں رہنا ہے کہیں امام امام سے غلطی کیوں نہیں ہو سکتی ہوتی ہے تب بھی ہمیں اس کے پیچھے ہی چلنا ہے یعنی اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس میں اجتماعیت کا سبق لینا ہے جو آپ کا آگواہ ہوگا کیا اس سے غلطی نہیں ہوگی تب بھی آپ آگواہ کے خلاف بغاوت کر کے آپ الگ نہیں ہو سکتے الگ ہو جائیں گے تو کیا ہوگا جڑے رہنے سے جڑے رہنے میں جو تکلیف ہے یا جو خطرہ محسوس ہم کرتے ہیں اس سے زیادہ خطرہ اور تکلیف الگ ہو جانے میں ہے ہمارے علماء کہتے ہیں جماعت سے جڑے رہنے میں جو آپ کو پریشانی گھاٹا لگتا ہے اس سے زیادہ پریشانی گھاٹے میں آپ چلے جائیں گے جب جماعت سے الگ ہو جائیں گے کیوں جیسے بکری کے لیے بھیڑیا داؤں میں بیٹھا ہے ایسے شیطان انسانوں کے لیے داؤں میں بیٹھا ہے یہ کب موقع ملے اور موقع کب اسے ملتا ہے جب جماعت چھوڑتا ہے آدمی مسجد چھوڑتا ہے علماء کو چھوڑتا ہے عام اپنے ایمان والے ساتھیوں کے نیٹورک کو چھوڑتا ہے تو فوراں شیطان اسے اچھک لیتا ہے تو یہ بہت اہم چیز ہے ایک بات آپ یاد رکھئے خالی ایک بات کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شیطان انسانوں کے لیے ایسے ہی ہے جیسے بکری کے لیے بھیڑیا بھیڑیا موقع پاتا ہے بھیڑیا بکری کو پھاڑ کھاتا ہے شیطان موقع پاتا ہے انسان کے ایمان اور رقیدے کو برباد کر دیتا ہے تو اس سے بچنے کی تدویر بھی آپ نے بتائی کیا بتائی تم جماعت سے جڑے رہو تم مسجد سے جڑے رہو علماء سے جڑے رہو ایمان والے اپنے ساتھیوں سے جڑے رہو یہ نیٹورک اور یہ سرکل بنا رہے گا تو آدمی خطرے میں پڑا بھی تو پوری جماعت ہے پورے لوگ ہیں اور اپنا حلقہ ہے تو وہ بھلے اس میں کہیں نہ کہیں قربانی دینی پڑتی ہے نا رائے کی قربانی دینی پڑتی ہے جذبات کی قربانی دینی پڑتی ہے اتنے ہم لوگ ہیں اس میں ایک ہی مسئلے پر کئی رائے بن جائے گی دیکھیں جب ایک رائے پر فیصلہ ہو جائے گا تھی ہو جائے گا کی نہیں جس پر فیصلہ ہو گیا ہم سب کے لئے اسی میں خیر آئے کیونکہ اب اسی رائے پر رہنا ہے یہ اصل چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے تو کئی رائے آ جاتی کئی رائے آ جاتی تھی حضرت ابوبکر رجل اللہ تعالیٰ عنہ کوئی فیصلہ کرتے تھے تو کوئی رائے آ جاتی تھی لیکن جب رائے آتی تھی رائے آتی ہیں لیکن جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے کہ اب سب رائیں ڈرا ہو گئی اب سب رائیں رائے تھی جو فیصلہ ہو گیا وہ سب کی رائے ہو گئی یہ اگر نہیں ذہن بنا اور یہی ذہن نہیں بنتا ہے عام طور پر شیطان اس طرح ہم پر عام طور پر حاوی ہے اور ایسے ہم نفس کے غلام عام طور پر ہو چکے ہیں سب کی بات نہیں ہے عام طور پر آج بھی وہ سوچتا ہے ہمارے جذبات ہماری رائے کے خلاف ہے تو ہمیں یہ قبول نہیں اگر ایسا ہو تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تین چیزیں حلاق کر دینے والی ہیں تین چیزیں اس میں آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی یہ سمجھے کہ میری رائے ہی بہت اچھی ہے اسی کو ماننا چاہیے اور منوانے کی کوشش کرے تو یہ حلاق کر دینے والی چیز ہے مان لو ہم پچیس لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور اس میں کسی مسئلے پر دو چار رائے آ جائے اور چار آدمی چار رائے دینے والے ہڑے رہے اپنی بات پر کہ ہماری رائے مانی جائے تو کیا نتیجہ ہوگا ایک مسئلے میں چار رائے کیسے مانی جا سکتی ہے یہ ایک مسئلے میں دو رائے پر عمل کیسے ہو تکتا ہے کسی ایک پر عمل ہوگا اور ہر آدمی ہڑا رہے گا تو کیا ہوگا تیتر بیتر ہو جائے گا استماعیت انتشار میں بدل جائے گی ہاں جماعت چھوٹی سی ہے پچیس لوگوں کی تو اختلاف کا شکار ہو جائے گی بعض جگہوں پر دیکھا گیا چند لوگ ہیں دونوں ہاتھ کی اگلیوں پر گن لو اور اختلاف کر بیٹھے ہیں ایسا لگتا ہے ہاں کہ دین کو انہوں نے سمجھا نہیں خواہشات ہی ان کے دین بھی ان کے خواہشات کے تابع ہے تو دین کا بطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم پابند ہیں ہم پابند ہیں اسی لئے کہا کہ جو تمہارا حاکم ہے حاکم جو تمہارا ہے اس کی سننی ہے تمہیں اور ماننا ہے کیوں اگر حاکم کی نہیں سنوگے نہیں مانوگے تو کیا حکومت وہ چلا سکتا ہے بغاوت کریں گے لوگ اور حاکم ہے تو بغاوت اس کے پاس پاور ہے تو پاور کو استعمال کر کے کچل دے گا تو دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور دین بھی برباد ہوتا ہے کہ صبر کر لو برداشت کر لو کہیں اگر تمہارے اوپر ظلم بھی کرتا ہے کوئی بڑا ہے ہاں تو اس ظلم کو سہلو کیونکہ ظلم کا انصاف کرنے والا تو اوپر بیٹا ہے بعض صحابہ نے جب اللہ کے نبی نے بعد کے حاکموں کے ظلم کی بات بیان کی تو بعض صحابہ نے حیرت سے پوچھا کہ پھر اس وقت ظالم ہم پر مسلط ہو جائے ظلم کریں یعنی ان کے لئے تو یہ تھا کہ پھر ہم برداشت کیسے کریں گے تو آپ نے فرمایا کہا کہ تمہیں برداشت کرنا ہے اس کے باوجود بھی اس کی سننا ہے تمہیں ماننا ہے تمہیں اور آپ نے فرمایا تمہارے اوپر جو حاکم کا حق بنتا ہے اس کو تم ادا کرو اور اس کے اوپر یعنی حاکم کے اوپر تمہارا جو حق بنتا ہے اس کے لئے اللہ سے سوال کرو بغاوت مت کرو کتنی بڑی بات ہے یہ معمولی بات نہیں ہے آپ نے فرمایا تم پر حاکم کا جو حق بڑھتا ہے تم پورا کرو اس کو اب حاکم سے لڑنے کی تو طاقت نہیں ہے تو حاکم سے لڑو گے تو جان مال عزت و عبرو تباہی فتنہ دنیا دنیا کے لئے فتنہ تو ہمارا حق اللہ سے مانگے اگر تمہارے ساتھ نائنصافی ہے تو وہ انصاف کرنے والا بیٹا ہے اتنا اجتماعیت کو یعنی اتحاد کو ہماری ایکسانیت کو ہمارے تال میل کو بنائے رکھنے کے لئے اتنا بڑا بڑا سبق ہمیں دیا گیا بات موقع پر ایسا ہوا بہت ساری باتیں ہیں حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی وفات ہو گئی تو آپ کی وفات سے پہلے ایک لشکر آپ نے تیار کیا تھا لشکر حضرت عسامہ کو اس لشکر کا کمانڈر بنایا تھا تو جب لشکر مدینہ سے نکل کر کے تھوڑی دور پر گیا پہنچا تو خبر پھیل گئی کہ اللہ کے نبی بیمار ہیں تو بیماری بڑھ گئی تو وہ لشکر کے لوگ ڈیر گئے کہ کہیں کچھ حادثہ نہ ہو جائے تو لوگ رک گئے ایک جگہ رک گئے انتظار کرنے لگے ہاں صورتحال کا کہ بہتر ہو جائے تو چلیں اپنے محاذ پر اور اگر نہیں تو تو یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی اب جو بھی ہوا سب معاملہ وفات کے بعد سب نمٹ گیا حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا گیا بہت ساری رائے آئیں پھر اتفاق ہو گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب یہ لشکر جائے گا جس مہم پر اللہ کے نبی نے تیار کیا تھا جانے کے لئے اور بھیجا تھا اس مہم پر یہ جائے گا رائے میں اختلاف ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں مطلب ان کی رائے شدید اس کے خلاف تھی تو حضرت ابو بکر نے ایک بات پر ہی کہا کہ جس لشکر کو اللہ کے نبی نے تیار کر کے بھیجا تھا ابو بکر کو کیا مجال ہے کہ مسئلہ تو ان کا حوالہ دیکھ کر کہ اس کو روک بے یہ چھپ ہو گئے فیصلہ ہو گیا تو چھپ ہو گئے کہتے تھے کہ ایسی بغاوتوں کا ماحول ہے تو سنبھالنے کا وقت تھے اس میں اس بیچ میں کوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے روک جانا تھے کہ رائے اپنی جگہ پر تھی لیکن انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ بڑے نرم تھے لیکن اپنے موقف کے بڑے بہادر تھے کہا نہیں کچھ بھی ہو جائے بعد میں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ کتنی برکت تھی ابو بکر کے فیصلے میں ہاں کہ جہاں جہاں یہ لشکر پہنچا وہاں وہاں فتح حاصل ہو گئے دیکھیں اپنے رائے درہ کر لیے فیصلہ تو ہو گیا تو ماننا ہی ہے لیکن اس کے بعد جو خیر و برکت ہوئی اس کا خود ہی ذکر کرتے تو یہ جب تعل میل دلوں میں رہتا ہے تو رائےوں کا اختلاف کوئی مانا نہیں رکھتا وہی کسی نے کسی رائے پر عمل ہوگا آپ کی رائے پر ہو گیا ہماری رائے پر ہو گیا لیکن یہ کہ اس میں ذہن بالکل ایسا رہے کہ کام ہے نشن ہے اور ہم اختلاف کرنے کے لئے رائے نہیں دیتے ضرورت پڑے گی تو ہم اپنی رائے درہ کر لیں گے ضرورت پڑے گی تو ہماری رائے مانی گئی تو ہمارے لئے کوئی بڑا ہی نہیں ہے نشن کے لئے ہے تو یہ سب سوچ ہماری رہنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان دو بنیادوں کو ہمیں اپنی زندگیوں میں برتنے کی سمجھنے کی توفیق دے کہ ہمیں بنیادی طور پر دو چیزیں مضبوط کرتی ہیں ایک ہمارا ایمان اس کے بعد دوسرا ہمارا اتحاد ایمان ہے اگر ہم بکھر گئے اس کے بعد اس کے بعد بھی بکھر گئے ہم ایک نہیں ہو سکے تو کیا نتیجہ ہوگا جو خالص صحابہ تھے صحیح اور خالص صحابہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے بیچ میں رائوں کہانا جانا بلکل رہتا تھا لیکن وہ اصل مرکز پر جمع رہتے تھے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے رب العالمین ہم سب کو دین کے لئے مشن کے لئے اپنی جذبات کو اپنی خواہشات کو دین کے تابع رکھنے کی اللہ تعالی توفیق دے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالم